ہیلو فرینڈز فرینڈز آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کا وٹس اپ نمبر کسی اور کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ فروڈ ہو جاتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس طریقے کے فروڈ سے بچ سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کیمرے کا اپشن ہے وٹس اپ پہ یہ میں یہاں پہ اون کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا یہ بیک کیمرہ اون ہو گیا اس کو ہم ویڈیو کولنگ کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کیمرے کو ہم کسی کی پیمنٹ دینے کے لیے یہاں پہ یوز کرتے ہیں تو جیسے اگر میں اس کے سامنے کوئی کیوار کورڈ ایسے کر کے یہاں پہ رکھوں اور اس کو سکین کر کے اگر کسی کی پیمنٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں لیکن مان لو جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ دور بیٹھا ہے اور آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس کیوار کورڈ کی جو فوٹو ہے وہ کھینچ کے اور آپ کے وٹسپ نمبر پہ بھیج دے گا اور اس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہو لیکن اس میں فروڈ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی مان لو اس بندے نے جو کیوار کورڈ آپ کے پاس بھیجنا ہے وہ آپ کے پاس پیمنٹ کا کیوار کورڈ بھیجنے کی بجائے آپ کے پاس کسی تھرڈ پارٹی ایپ کا کوئی کیوار کورڈ بھیج دیتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کیوار کورڈ کو یہاں پہ سکین کرتے ہو کھولتے ہو یہاں سے گیلری سے تو آپ کا فون کا جو نمبر ہے وٹسپ نمبر وہ اس کے فون پہ وہاں پہ لوگن ہو جاتا ہے اور آپ سے ایکسیس کی پرمیشن مانگنی شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو پرمیشن دیتے ہو وہ وہاں پہ پورے طریقے سے لوگن ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے نمبر کو جو چائے وہاں پہ وہ کر سکتا ہے آپ کے نمبر سے تو اس طریقے کی فروڈ سے آپ نے ساو دان رہنا ہے آپ نے جیسے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے یا پھر کسی کا نمبر کو آپ نے وٹسپ پہ ایڈ کرنا ہے تو کیوار کوڈ پہ جیسے آپ ایڈ کر رہے ہو تو آپ اس کیوار کوڈ کو اچھے سے جہاں چلے کہ یہ کیوار کوڈ پیمنٹ کا ہی ہے یا پھر کسی اور کسی ایپ کا ہے یا اس نے خود نے اس طریقے کا کوئی کیوار کوڈ بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد ہی آپ آگے کا پروسیس وٹسپ پہ کریں تو اس طریقے سے آپ اس طریقے کے فروڈ سے بچ سکتے ہو اور آپ اپنے وٹسپ نمبر کو کسی کے کنٹرول میں جانے سے بچا سکتے ہو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے اسی طریقے کے ویڈیو میرے چینل پہ آتے رہتے ہیں اس کے لئے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اوکے تھینکیو فرینڈ